جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آزمدلی لیکٹ کوٹن کراپ انیشل سٹیج پر اب سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی سوئنگ اور اس کے علاوہ پیسٹی سائرز کا یوز اور ایرگیشن ٹائملی یہ ساری چیزیں ہیں فیکٹرز ہیں جن کو آپ کو مائن میں رکھنا پڑے گا اگر آپ بہترین سے بہترین ییلڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سٹارٹ میں آپ کی زمین کا جو بنانا ہے زمین کو وہ بہترین کرنا پڑے گا اس سے پہلے جو اس کے زمین کے چیزیں ہوتی ہیں مطلب اس میں حل چلانا اور اس کو زمین کو بہترین سے بہترین حالت میں بنانا اس کے بعد اس کے سوئنگ کے وقت آپ کا سیڈ کی جو کوالٹی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے سیڈ آپ کا کس کوالٹی کا ہے اور سیڈ ایسا ہونا چاہیے ہائیبرڈ ہونا چاہیے جو آپ کے ایریا کے مطابق مطلب مطابقت رکھتا ہو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ اڈاپٹ کھر لے گا جو آپ کی سیچویشن ہیں جو کنڈیشنز ہیں آپ کے فیلڈ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آپ سوئنگ کرتے ہیں تو آپ کو نیرلی ون فیٹ کا آپ کو رکھنا چاہیے ہر بیج کے درمیان فاصلہ اور جیسے بیج کے بعد ایرگیشن کے بعد جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے پلانٹ نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے تب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو چھدرائی کرنی چاہیے تھوڑے سے جب یہ ہائیڈ میں آجائیں کہ ایک جگہ پہ ایک ہی پودا ہو اس سے نقصان نہیں الٹا فائدہ ہوتا ہے لوگ اکثر نہیں کرتے چھدرائی چھدرائی بہت ضروری ہوتی ہے اور اگر آپ چھدرائی کریں گے تو آپ کا پودا جو آپ کے نیوٹرینٹس ہیں آپ کی جو فرٹیگیشن آپ کرتے ہیں وہاں سے نیوٹرینٹس جو لے جاتے ہیں وہ آپ کا ایک پودا جو ہوگا وہ بہترین انداز میں لے سکے گا اگر آپ فرٹیگیشن سے پہلے چھدرائی کرتے ہیں فائدہ دیتا ہے اگر آپ فرٹیگیشن کے بعد چھدرائی کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو دوسرا پودا ہوتا ہے وہ آپ کی فرٹیگیشن کی ہوئی نیوٹرینٹ سے زمین کے وہ لے چکا ہوتا ہے تو جب سنگل پودا ایک جگہ پہ ہوگا ایک ایک فیٹ کے فاصلے پہ ہوگا اس کا خیار رکھا جائے گا اس کے اوپر پیسی ساری کسی یوز ہوگا تو اس پر کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہو آپ کو فائد نہیں ہو سکتا تو یہ چیزیں ہیں اور پانی جو ہے ٹائم لے لگاتی رہنا چاہیے اب یہ جو یہ زمین آپ دیکھ رہے ہیں اس پر پانی ہر چوتھے پانچھے یا چھے چھے روز میکسیمم کے بعد جو اویلیبیلٹی کو واٹر ہوتی ہے آپ کو پاتا ہے اس پر کنڈیشن کیون کنڈیشن 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 آف یوں اتنی زمینیں ہوتی ہیں اور اس حساب سے پانی ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں ایک علمیہ ہے ڈالیمہ ہے تو اگر آپ ان چیزوں میں خیال رکھیں گے تو یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ آپ اگر چاہے چھوٹے لیول کے کسان بھی ہیں چند اگر زمین کا کسان ہے تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے تین سے چار چیزیں ہیں فرٹیگیشن کا اپنے دھیان رکھنا ہے آپ نے ارگیشن کا اٹھائی دھیان رکھنا ہے اپنے سوئنگ کس طرح کی جاتی ہے اور بیچ سیڈ جو ہے وہ اپنے بیترین سے بیترین کوالٹی کا یوز کرنا ہے اور زمین کی بنوائی یہ چاہتے پانچ چیزیں جو بیسک اگریکلچر کو جانتے ہیں ان کو تو پتا ہے لیکن آپ کو یاد دھیانی کے لئے چیزیں ہیں آپ کو اگر دیکھنی پڑے تو آپ ضرور دیکھا کریں